بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رتاز حسین اور ناظرین اس وقت میں چولستان کے ایریے میں موجود ہوں جہاں پر ہمارے جو ہینڈ پمپ ہیں ان کے لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور آج الحمدللہ جس ہینڈ پمپ کا میں آپ کو وزٹ کروانے لگا ہوں اس کے لیے جو بسکلی تعاون کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا اور اس کے لیے جنہوں نے کوششیں کیے ان کے میں ذکر کرتا چلوں لاہور سے محترمہ ہماری پروفیسر صاحبہ ہیں روزینہ سعید صاحبہ انہوں نے پہلے خود بھی ہینڈ پمپ لگوائے ہیں اور اپنے عزیز و اکارب اور دوست صاحبہ آپ کو بھی اس کام کے لیے راضی کیا ہے کہ آئیں اور اس طرح چولستان کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے پانی کی سہولت کا باعث بنیں تو آج جو یہاں پر ہینڈ پمپ لگایا گیا ہے یہ ہماری محترمہ روزینہ سعید صاحبہ پروفیسر صاحبہ کی طرف سے یہ ہینڈ پمپ ان کی معرفت سے یہاں پہ ڈونیٹ کیا گیا ہے اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ صدقہ جاریہ جو اسال سواب کے لیے لگوایا گیا ہے یہ نانا برکت علی صاحب کے روح کے اسال سواب کے لیے لگایا گیا ہے اور یہ ایک اور اہم چیز جو لوگ وفادار ہوتے ہیں اور اپنی وفاداری کا حق ادا کرتے ہیں تو ان کو ان کے جانے کے بعد بھی وہ لوگ یاد رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ وفاداری کا رکھی ہوتی ہے تو یہ ہینڈ پمپ پروفیسر فیض رسول چودری صاحب کی طرف سے ڈونیٹ کیا گیا ہے اپنے جو ان خاندانی بزرگ تھے جو ان کے ہاں زندگی انہوں نے گزاری ہے اور پیار سے ان کو وہ نانا جی کہا کرتے تھے انہوں نے ان کے گھر میں سمجھو کہ ان کی اولاد اور ان کے بزرگوں کی خدمت کی ہے تو ان کو پیار سے یہ لوگ نانا جی کہا کرتے تھے نانا برکت علی صاحب ان کے خاندانی یعنی ملازم تھے پروفیسر فیض رسول چودری صاحب کے پروفیسر فیض رسول چودری صاحب گورنمنٹ گریجوئٹ کالج شکرگاڑ شکرگاڑ سے ان کا تعلق ہے تو یہ ہینڈ پمپ انہوں نے اپنے جو خاندانی بزرگ تھے جنہوں نے ان کے خدمت کی خاندانی ملازم تھے ان کے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے نانا برکت علی صاحب اللہ تعالی ان کو جنت اور فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور جنہوں نے ان کے لئے پروفیسر صاحبہ نے رقم کی فراہمی کی اور آج یہ ہینڈ پمپ یہاں لگا ہے اللہ تعالی ان کا بھی یہ نیک عمل اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے آمین سمہ آمین ابھی ہم چلیں گے اس ہینڈ پمپ کا وزٹ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاؤں گا وہ سامنے جو گرین کلر کا آپ کو ایک برطن دکھائی دے رہا ہے اس میں یہ لوگ جو ہیں پانی بھر کے اور پھر ریت کے اوپر اس کو دھکیلتے ہوئے اپنے گھروں تک لے کے آتے ہیں کیونکہ کین اٹھانے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کا برطن لے کے یہ لوگ پانی اپنے گھروں تک پہنچاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو چل کے دکھاؤں گا لیکن سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ ہمارے چینل کا الحمدللہ یہ 298 ہینڈ پمپ یہاں پر اب ان لوگوں کو پانی کی سہولت فرام کر رہا ہے صدقہ جاریہ برائے احسال سواب نانا پرکتلی من جانب پروفیسر فیض رسول چودری صاحب گورنمنٹ گریجویٹ کالج شکرگار اللہ تعالیٰ جی پروفیسر صاحب کو بھی فیض رسول صاحب کا یہ جو نیک عمل ہے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ان کے جو یہ خاندانی بزرگ تھے ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے جب جب بھی یہ لوگ اس سے پانی پیئیں اور پرندے بھی اس سے پانی پیئیں جانور بھی جب اس سے پانی پیئیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کترے کے بدلے میں نانا برکتلی صاحب کے درجات جو ہے وہ جنت میں بلند فرمائے صاف اور شفاف پانی ہے اس کا اور پختہ فرش بھی اس کا بنایا گیا ہے تاکہ جو سہرہ میں یہاں پہ لوگ اپنے جانوروں وغیرہ کو چراتے ہیں وہ بھی لا کے یہاں اپنے جانوروں کو اس فرش کے اندر اس کا جو سراخ ہے سامنے والا اس کو بند کر کے جب اس میں پانی بھر جائے گا تو وہ اپنے جانوروں کو اس میں پانی پلا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ بھی اپنے جانوروں کو جانوروں کو تو نہیں سوری اپنے جو برتن وغیرہ وہ یہاں پہ دھو سکتی ہیں اور اپنے جو کپڑے وغیرہ وہ بھی دھو سکتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جیسے اب گرمی کا آغاز ہے اس کے نیچے بیٹھ کے آرام سے یہ بچے جو ہیں چھوٹے یہ بھی نہائیں گے اور یہ جو بڑے ہیں یہ بھی اس کے نیچے بیٹھ کے بہت آسانی نہا سکتے ہیں تو بہت سارے فائدے ہیں اس پختہ فرش کے ابھی ہم چل کے ان بھائی سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان کیا نام کیا ہے جی آپ تارک بھائی پانی کی کتنی مشکل ہے یہاں آپ کو دعا تو آپ کریں اللہ تعالی آپ کو توفیق دے باقی یہ پوچھنا تھا کہ پانی آپ اس کے ذریعے بھر کے لاتے تھے اس کو دکھائیں کہ کیسے اس میں پانی بھرتے ہیں اور کیا کرتے تھے اچھا نہیں پہلے اس میں یہ دکھائیں نہ کھول کے اچھا یہ اس کا ڈھکن ہے اچھا اس میں آپ پانی بھر لیتے تھے دور لے جا کے جہاں سے پانی بھرتے تھے اچھا اس میں پانی بھر لیا اس کے بعد پھر اس کو کیا کرتے تھے آپ دکھائیں آپ ہمیں یہ اس طرح تھوڑا سلو 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 تھوڑا سا پیچھے آپ دکھائیں نا پیچھے ہو جہاں اس طرح یعنی کہ اس کو چلا کے لے کے آتے تھے اس علاقے میں یہ دیکھیں ریت والا علاقہ ہے اس طرح اس کو یہ چلا کے پھر اپنے یہ گھر تک لے کے آتے تھے اور اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کرتے تھے باجی سے بھی ہم گھرت گھو کریں گے السلام علیکم باجی باجی پانی دی کتنی مشکل ہے بہت مشکل ہے باجی ساکو پانی دی سا دعا کرے سو سارے گھر پانی آگے غریب لوکہ سے پانی دی بہت مشکل ہے نہیں کہ ان کے بچے ہیں سالے اللہ تعالیٰ تواری مشکل آسان فرماوے جی اور بچے بھی توارے نال آن یہ بھی پانی بھرن ویندیاں نال یہ برتنج پانی بھرتے آن دیاوے چلو جی اللہ تعالیٰ تواری مشکل آسان فرماوے دعا کرے انہوں نے تمام لوگاں جنہ نے توارے واسطے پانی بھیجے مشکل آسان کیتی ہے اچھا وہ سامنے کمرہ بھی ان کا ہے اور یہ بھی ان کا ہے دیکھیں نلکے کے قریب جو جگہ ہے انہوں نے بنا رکھی یہ سوتے بھی ہیں اور اپنے جو چائے وغیرہ کا بھی یہ ہے انہوں نے ادھر بچارے روٹی وغیرہ پکاتے ہیں یہاں سوتے بھی ہیں اور ان کے قریب ہی یہ نلکہ لگا دیا ہے سامنے ان کا پیچھے جو ہے وہ سامنے ان کا ایک کمرہ اللہ تعالیٰ جی ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلائی کام پر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجوئی امدادی رقم کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ خدا پاہم